سلام نمستے سسری اکال دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو حاجر ہو چکے ہیں کر پھر سے آج کی تاجہ اور بڑی خبروں کو لے کر کے دوستو آپ کو بتا دوں کہ کسی نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو دوستو ویڈیو کے ان تک بنے رہی ہے دوستو کسی نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے خبر آ رہی ہے کہ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اندوستان پیبر کی ریپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی نگر ائرپورٹ پر ایگریمنٹ کے بعد اتریں گے ائر فورس کے فائٹر بیمان آپ کو بتا دے کہ کسی نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتھارٹی کی ائرپورٹ صدقاریوں کے ساتھ بیٹھے خوئی جس میں ائر فورس کی جہاجوں کا ٹیک آن اور ٹیک آف پر چرچہ کی گئی حالانکہ ابھی پوری طرف کی سہمتی نہیں بن پائی کیونکہ اس کے لیے ایگریمنٹ ہونا جروری ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بیتے ورس 20 اکتوبر کو پردھار منتی ن مرد رمودی نے کسی نگر انتراشتی ائرپورٹ کا بھوے طریقے سے لوکارپن کیا تھا اور 26 نومبا دوار 21 سے سپائیس جیٹ دلی سے کسی نگر سپتہ میں چھوہ دن نیمیت اڑان بھر رہی ہے یہ کمپنی اسی ماہ 26 مارچ کے بعد یعنی 28 مارچ سے کولکاتا اور ممبئی کی اڑان ارمب کرے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے کولکاتا کی اڑان ارمب ہوگی بتا دے کہ اتنے دنوں سے ہو رہے اڑان کے دوران یہاں اب تک ائ ائرپورٹ کا ائرپورٹ کسی نگر ائرپورٹ کے سب سے ندیق ہے سرچہ کے لیہاں سے دونوں ائرپورٹ میں کبھی بھی جہاز لینڈ کرنے پر سہمتی ہونی چاہیے اسی سہمتی کو لے کر گورہ پوری ائرپورٹ کی دو سدسائی ٹیم ائرپورٹ پہنچی جس میں گروپ کیپٹن آکاس چوپڑا وہ ان کے ساتھ سویتا چودری سامل رہے آپ کو بتا دے کہ اتھوٹی کے ادھکاریوں کے سک بیٹک ہوئی جس میں ائرپورٹ کی جہازوں کو اتھارن نہیں ہوگی تب ہی جا کر انویتی ملے گی اس سندرم میں ائرپورٹ نے دے سک انہل کمار دربیدی نے بتایا کہ ائرپورس ادھکاریوں کے ساتھ جہاز ٹیک آف اور ٹیک آن کے سندرم میں وارتہ ہوئی ہے جب تک انگریبینٹ نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی ائرپورس کی جہاز اترنے میں بادہ ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو اس ویڈیو کے مات دھم سے آپ کو پتا چل ہی جائے گا دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق پتا چلا ہے کہ پورے اتھر پردیس میں صرف کسینگر ائرپورٹ ہی ایک ایسا ائرپورٹ ہے جہاں سے صرف ایک ہی کمپنی کی بیمان چلتی ہے اور وہ بھی صرف دلی کے لیے جو کی اپنے آپ میں بہت ہی سرم کی بات ہے کیونکہ دوستو کسینگر ائرپورٹ نیشنل ائرپورٹ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے تو دوستو میرا ماننا ہے کہ ائرپورٹ اتھورٹی کو کسینگر ائرپورٹ سے اور بھی کمپنیوں کی سیوہ شروع کرنی چاہیے باقی دوستو آپ کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی راہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی اپ ڈیٹ دوں تو اس کی جانکاری آپ کو ترنت مل سکیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھئے گا